اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں آپ فٹ فٹ ہوں گے مزے میں ہوں گے میں آپ کا ہوس محمد راشد آج ایک نئی ویڈے کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے ہمارے پودوں کو فاسفورس کی ضرورت کس ٹائم پیچھ آتی ہے کہنے کا مطلب ہے کہ ڈی ای پی نیٹرو فاس جیسے کھادوں کی ہمیں کس وقت اپنے پودوں کو دینا چاہیے اور ہمیں اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے پودوں کی نشنوہ صحیح طریقے سے کر سکیں ویڈیو کے ساتھ بندے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک کی نوٹیفکیشن ٹائم سے پہنچتی رہیں اور پلیز اپنے فارمر دوستوں کے ساتھ اور انگری کلچر کے سٹونٹس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ ان تک کی فائدہ پہنچیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسفورس کی امپورٹنس کو ہم سمجھنا ہوگا کہ ہمیں فاسفورس یا جسے پی لکھا جاتا ہے ہمیں وہ کس ٹائم بہت لازمی ہیں ہمیں کس ٹائم پودے کو دینی چاہیے لیکن فاسفورس کا پودے کے اندر ایک بہت بڑا رول ہے اور یہ رول اس کی ترو آوٹ لائف میں لگا رہتا ہے ہم اگر شروع سے بات کریں تو فاسفورس روٹس کی ڈیولیپمنٹ میں بہت کام کرتا ہے فاسفورس کو ہمیں زمین کی اندر انیشن میں بہت زیادہ دینا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچ کمزور ہیں اور ان کی جرمنیشن کمزور ہو سکتی ہے تو پھر آپ اپنے پودوں کو فاسفورس یا ڈی اے پی نیٹرو فاس کی شکل میں دیں تاکہ جب آپ کے زمین کی اندر فاسفورس کی مقدار اچھی ہوگی تو آپ کے بیچ کا اگاؤ بھی بہتر ہوگا اس کے بعد سیکنڈ سٹیش شروع ہو جاتی ہے جی ہے اس کی روٹ کی ڈیویلپمنٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روٹس کی ڈیویلپمنٹ بہتر ہو اور آپ کے روٹس اچھی گروت کریں تو اس کے لئے آپ کو فاسفورس کی جو مقدار ہے اس کو بہتر دینا ہوگا آپ کی زمین کے اندر فاسفورس کی مقدار اچھی ہونے چاہیے اچھی میں ڈیفائن نہیں کر سکتا یہ ایک بوٹا میں آپ جتنی اچھی دے سکتے ہیں یہ آپ پہ آپ کی جب پہ ڈیپنڈنٹ ہے آپ جتنی دے سکتے ہیں دیں فاسفورس کی کمی نہیں آنے چاہیے آپ کی بودوں کو پھر بات صرف یہی ہے سمجھ نہیں کی کہ آپ کی زمین کہ ہی فاسفورس کو روک تو نہیں رہی آپ کو صرف یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی زمینیں کلرٹھا پن تو نہیں رکھتی اگر آپ کی زمین کلرٹھا پن رکھتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ ڈی اے بی کے استعمال ہرگز نہ کریں پھر اس میں جو ایسیڈک کھا دیں جس میں ٹی ایس پی ایس اس پی والی جو کھا دیں ان کو استعمال جو ایس اس پی یا ٹی ایس پی جو کھا دیں ان کا استعمال کریں اس میں پھر آپ کی جو جو فاسفورس کی مقدار اگر پاکستان میں اچھی مل جاتی ہے آپ کو تو وہ پھر آپ کو وہاں سے آپ اپنی فاسفورس کی مقدار کو زمینوں میں پورا کر سکتے ہیں دیسری جو سٹیج ہے وہ کیا ہے کہ دیکھیں فاسفورس پودے کے اندر فوتوسینتسس کے سسٹم کو بہتر بناتا ہے اگر آپ کے پودے پیلے پڑ رہے ہیں زرد ہو رہے ہیں تو آپ اس کو فاسفورس دیں کیونکہ اگر اس کے اندر کلورو فیل کا مقدار کم پڑ رہی ہے تو اس میں پھر آپ کو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں فاسفورس کی جو چوتھی بڑی اچھی ہوئے کہ وہ ارلی شوٹس نکالتی ہے جو نئے شوٹس نکلتے ہیں جو نئے کونپلے نکلتی ہیں اس میں ہیلپ کرتی ہے پودے کو ڈیفنسیف نظام کو بہتر بناتی ہے جو گروہ جو دانہ بننے کا جو عمل ہوتا ہے اس میں فاسفورس کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے گندم میں اگر آپ فاسفورس دینا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ جب آپ اس کا جو دودیالک جو سٹیج ہوتا ہے جس میں وہ اپنا دانہ بنانے کا سٹیج ہوتی ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ اس وقت جب پانی لگا رہے ہوتے ہیں اس وقت فاسفورس کا استعمال کریں پودے کے اندر سٹرکچر کا استعمال آپ اس وقت کر سکتے ہیں جس وقت آج کل کی جس سٹیج ہے اس وقت اپنا وہ دانہ بنا رہی ہے اس وقت سٹرکچر کا استعمال کریں اس میں وہ فاسفورس کو جلدی اویلیبل ہوگی اور اس سے وہ پودے کے دونے کی گروت اور اس کی کوالٹی بہتر ہوگی پروڈک کی اگر فوڈز میں بات کروں تو جو کوالٹی جو پروڈک کی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ فاسپورس کا استعمال کر سکتے ہیں اور بہت سارے چیزوں میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر پیاس کے فارمرز کے لیے بات کرو تو آج کے لیے ان کے پیاس کے نیچے جو دانہ بننے کا سٹیج ہے تو اس وقت اب وہ فاسپورس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ آپ کو فاسپورس کی اویلیبلیٹی کی سمجھ ہونی چاہیے فاسپورس آپ کسی ٹائم بھی روک نہیں سکتے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت آپ نیٹروجن سے بچیں اور کوشش کریں کہ آپ فاسپورس اور پوٹاش کا استعمال کریں یہ دونوں مل کر آپ کے ایک فصل کے لیے ایک بہتر چیز بنا سکتے ہیں سٹکچر کی بات کروں تو سٹکچر میں یہ دونوں چیزیں اویلیبل ہیں پوٹاش کی مقدار ذرا کم ہے آپ کو اس سے اچھے پروڈک بھی بازار میں اویلیبل ہوں گے ان کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں آپ کے لیے جو فولیر کے طریقے سے دے سکتے ہیں جو ایکٹا گرو نے جو پروڈک دیا ہوئے وہ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اس کو سپری بھی کر سکتے ہیں ایک مقدار میں آپ اس کی سپری بھی کرتے ہیں ون فائف کے ریشو کے ساتھ آپ اس کی سپری بھی کر سکتے ہیں وہ سٹکچر کی لیکن ایف ایم آپ کوشش کر کے تھوڑے سے مقدار سے ایک سائٹ پر کوشش کر لیں ایک سائٹ پر اپنے پیٹ میں ٹرائے کر لیں اگر یہ سپری کر سکتے ہیں تو اس کو سپری کر کے وہ ٹرائے کریں باقی یہ ہے کہ سٹکچر کی جو فرمولیشن ہے وہ بہت اچھی فرمولیشن ہے آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتر فائل ہوں گے میت کرتا ہوں آج ہی ویڈیو سے آپ کو کچھ میں کچھ فاس فورس کے بارے میں اور پوٹاش کے بارے میں اندازہ ہو چکا ہوگا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے دعوی بیاد رکھئے اور جانے سے پہلے سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہیں پلیس چینل کو سسرائب جاتھ بھی کریں اور چینل کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائیوں تک انفارمیشن پوائنٹ کریں اسلام